بعض لوگ کہتے ہیں ہم فقہا کو نہیں مانتے بعض کیا کہتے ہیں ہم فقہا کو نہیں مانتے ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں وہ حدیث کو بھی ساتھ میں لگا دیتے ہیں مگر ہم فقہا کو بولو بھائی نہیں مانتے اس کا مطلب وہ قرآن کو مانتے ہیں مگر آدھا وہ قرآن کو مانتے ہیں مگر آدھا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے چھوٹا سا مناظرہ سنا دوں اپنا چھوٹا زیادہ نہیں ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے وہ اصل میں واقعہ سنانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ واقعہ کے زمن میں بات بلکل اچھی طرح دماغ میں اتر جاتی ہے ادھن ایک صاحب آیا ہے وہ بھی وہی تھے پارٹ ون والے تھے وہ پارٹ ون تھے نا جماعت الوسین پارٹ ون پارٹ ون تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تم لوگ جو فقہہ کو مانتے ہو فلانے ابو حنیفہ نے یہ کہا تو امام شافی نے یہ کہا تو فلانے فقہہ نے یہ کہا یہ کیا ہوتا ہے قرآن کہہ رہا ہے اتبعو ما انزل علیکم من ربکم اللہ نے تم پر جو قرآن نازل کیا صرف اور صرف اس کے پیچھے چلو صرف اس کے پیچھے چلو وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اور اس کے کو چھوڑ کر کسی اور کو فالو مت کرو تو جب خاموش ہوئے میں نے کہا قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ اس کتاب کے پیچھے چلو جو نازل ہوئی ہے تو پوری کتاب مراد ہے یا آدھی مراد ہے پوری کے پیچھے چلیں یا آدھی میں سمجھ گیا کہ وہ کیا ہو گئے ہیں پریشان یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا پتہ نہیں کون سی آیت بیش کریں گے مولی صاحبہ میں نے کہا پورے کے پیچھے چلو یا آدھے کے اس نے کہا پورے کے میں نے کہا پورے میں یہ بھی تو ہے وَتَبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيِّ اس شخص کے پیچھے چلو جو میرے راستے پر چل رہا ہے تو اب دو قسم کی آیتیں ہیں ایک آیت میں ہے کہ ڈائرک قرآن پہ چلو اور ایک میں ہے اس کے پیچھے چلو جو ڈائرک قرآن پہ چل رہا ہے یعنی گوئے ہے ڈائرک نہیں چلو بلکہ اس کے پیچھے چلو جو قرآن پہ چل رہا ہے اب میں نے یہ کہا یہ ایک ہی دو مختلف قسم کے حکم ایک ہی آدمی کو نہیں دیے جا سکتے کہ ڈائرک بھی چلو اور کسی کو واسطہ بنا کے بھی چلو یہ تو ایسے ہی ہو گیا آپ سوراب گوٹ پہ کھڑے ہیں آپ کو ہیدر آباد کا راستہ معلوم نہیں آپ کے پاس کار ہے آپ ہیدر آباد جانا چاہتے ہیں آپ کسی پوچھ رہے ہیں میری منزل ہیدر آباد ہے تو میں کیا کروں ایک طریقہ تو یہ کہ آپ کو ڈائرک ہیدر آباد کا راستہ بتا دیا جائے بھئی یہاں سے یوں جاؤ ڈائرک جاؤ نوری آباد آئے گا پھر یوں آئے گا یہ نقشہ ہے گوگل میپ ہے سمجھ سکتے ہو تو ٹھیک آپ نے پورا گوگل میپ سمجھا آپ جا رہے ہیں اور ایک طریقہ یہ کہ یار آپ کاؤں کے دہاتی ہو آپ کو گوگل میپ کا نہیں پتا ٹھیک ہے نا آپ کو کچھ بھی نہیں پتا گوگل میپ کے نوری آباد کدھر ہے تو پھر آسان یہ ہے کہ بھائی اس کو آتا ہے یہ جو ٹرک جا رہا ہے نا ہیدر آباد اس کے پیچھے پیچھے چلو یہ وہیں جا رہا ہے اعتماد دلا دیا کہ یہ کہاں جا رہا ہے یہ ادھر ہی جا رہا ہے لہذا اس کے پیچھے پیچھے چلو اب آپ جب اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو بلا گئے کہتا ہے نہیں ڈائریک جاؤ کہتا ہے ڈائریک جاؤں اچھا میں ڈائریک جاؤں نہیں ڈائریک نہیں جاؤں اس کے پیچھے چلو تو کہتا ہے بھائی یا تو ڈائریک جاؤں گا یا پیچھے چلوں گا آپ کہتے ہیں یہ دونوں حکم کو ایک ہی وقت میں فالو کرو ڈائریک بھی جاؤ اور اس کو فالو بھی کرو یہ کیا دردے سر ہے بھئی تو یہ دو متضاد حکم ہیں کہ قرآن کو ڈائریک بھی فالو کرو اور کسی کے پیچھے بھی چلو تو ایک ہی آدمی کو ایسا خطاب نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا کہ یہ الگ الگ کٹیگری کے لوگ ہیں ان کو خطاب ہے جس کو پورا قرآن آتا ہے وہ ڈائریک قرآن پر چلے گا اور جس کو پورا نہیں آتا جیسے کہ آپ کو نہیں آتا ان سے میں نے کہا میں نے کہا یہ والی آیت نہیں آتی تھی آپ کو وہ والی آتی تھی نا جواب لوگ کے نہیں آ رہا تو پارٹ ون کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا میں نے کہا کہ جس کو پورا قرآن آتا ہے تو وہ ڈائریک چلے گا جس کو پورا نہیں آتا تو وہ اس کے پیچھے چلے گا جس کو پورا آتا ہے آتا نہ ہو اور دعویٰ یہ کرنا کہ مجھے پورا آتا ہے اور لوگوں کو اپنے پیچھے چلا دینا اس سے کیا پیدا ہوگی گمراہی تو آپ پورا قرآن لوگوں کو نہیں بتا رہے آدھا آدھا بتا رہے ہیں آدھا آدھا بتا رہے ہیں پھر ہوا کیا وہ ایک الگ کہانی ہے تو میں یہ اس کر رہا ہوں کہ مسئلہ گڑھ بڑھ کہاں سے ہوتا ہے ہم پورے قرآن کو فالو نہیں کرتے تو پورے قرآن میں اللہ نے علماء کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے تو یہ جو منکرین حدیث ہیں یا وہ لوگ جو فقہہ کی اتباع میں عار محسوس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں تو نہیں مانتے قرآن و سنت کو اگر ہم پوری حدیثوں کو مانیں گے تو حدیثوں کا مطلب بھی آپ سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا بلغو عنی ولو آیا جو بھی مجھ سے سنو آگے پہنچا دو اور فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں تو تم ایسے تک پہنچا دوگے جو تمہارے پہنچانے سے جان لے گا اور اس کا مطلب سمجھ بھی لے گا تو بتا چلا کہ حدیثوں میں ہر حدیث کا مطلب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے تو جو نہیں سمجھتے وہ ان کو فالو کریں گے جو سمجھتے اس لئے اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں جیسے آج کل ایسے پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم کچھ کو نہیں مانتے ان کو فقہ کے حوالے دو علماء کے حوالے دو نہیں مانتے ہم نہیں مانتے